اسلام علیکم ناظرین شاہدی بلوٹیہ کے حضرت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو میری دعایں ہیں آپ لوگ کے جاتے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حضرت میں رکھیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیروعافیت سے ہوں گے اور اس ٹینس محول میں نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوں گے اور ایک کچھ سے ایک ہی آفیت کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہوں گے میں نے دو دن پہلے جو پروگرام کیا تھا اس وقت میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز وید شاہد بھٹی کو سبسکرائبز کیجئے گا تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیری ساری باتیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے آج اس کا پارٹ ٹو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں انفرمیشن ہر بندے کے پاس انفرمیشن بہت بہتری طریقے سے اور احسن طریقے سے اویلیبل ہے چاہے وہ نیٹ ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کے اور چینلز ہو اور چاہے وہ ٹیلیوی انس دو چیزیں پارٹ ٹو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس دن میں نے دو چیزیں آپ کو کہیں تھی کہ ایٹی ون میں دو بکس میں یہ لکھا گیا تھا وہان کا ذکر تھا انتالیس سال پہلے چالیس سال پہلے انتالیس سال پہلے کہ دا آئیز آف دا ڈاکنس ایک بک تھی اور اس کے بعد دوسری بک کا جو نام تھا وہ اینڈ آف ڈیز اور اینڈ آف ورڈ کے نام سے اس کو منصوب کیا گیا اور اس میں ٹونٹی ٹونٹی کا ذکر کیا گیا کہ اس میں ایک وائرس آئے گا جس کا نام بھی انہوں نے کرونا منشن کیا یہ تو بکس کا معاملہ تھا اب آتے ہیں کہ ایک جو سب سے بڑی جو چیز شاید آپ لوگ کے نوٹس میں نہیں ہیں اور کیونکہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ سڑھ ساتھ ارم میں سے ہے اور میں نے جب ریسرچ کی اور مجھے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب باکسل سے باہر جا رہا تھا ہکمہ پہلے تو میں ایسے ذکر اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ کرونا کیا ہے اور اس پہ میں نے ایک اپنے چھوٹے برخوردار سے بات کی جو میری سسر لاکھا بیٹھا ہے بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور میرے ساتھ اکثر وہ میرے پروگرامز کو منسک بھی کر رہا ہوتا ہے ارباز اس کا نام ہے تو وہ میں جب اس سے بات کر رہا تھا تو کہہ رہا مجھے اس نے کہا کہ مامو آپ کو شاید ریفورمیشن کتنی زیادہ نہیں ہے آج کل کے یوت بہت تیز ہیں تو ایک فلم ہے کانٹینجن انام سے جو نو سال پہلے دی دوزہ رہ گیا تو اس میں تو یہ سب کچھ بتا چکے ہوئے ہیں تو آئی وز شاک رہنڈ آئی وز سرپریز میں موف کر گیا قدر دوہا میں میں دنس دنباد واپس آیا وہاں پہ یہ بات زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی پہلے میڈیا پہ آتا رہی کی کانٹینجن کی بات نہیں اس نے جو مجھ سے کی تو میں نے بڑا لائٹ لیا جب میں واپس آئے پھر ملاکات ہوئی پھر ہم نے پروگرام سکتے شروع کیے تو پھر میں نے ویورز دیکھے پھر وہ اس کو نیٹ پہ وہ فلم آویلی بنتی پھر وہ فلم بند ہو گئی پھر وہ پیڑ میں چلی گئی اور دس ہزار لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ ساتھ ساتھ عرب کیا باتیں ایسے اب اس سے ون لیئن ویور ہے اور وہ نو سال پہلے امریکہ میں بنی اس میں ایک ایک چیز بیان کی گئی کہ اسرائیل کیسے انوال ہوا اس میں بڑا بڑے بزنس مین کیسے انوال ہوا ہوئے ہانگ کانگ میں کیسے وہ خاتر ہوں گئی اس کا بچہ تھا ہر وہ چیز کے دنیا ڈیڈ لاک میں جائے گی اتنے ڈیٹس ہو جائیں گی یہ چیز نوے دن سے لے کے ایک سو چالیس دن میں ختم ہو جائے گی پھر اسرائیل میں اس کی وہ ویکسینیشن جو ویکسین ہے اور ویکسینیشن کی ساری چلے اسرائیل کے تروں تیار ہو جائیں گی اور جب میں نے وہ فلم دیکھی اب تو خیر وہ پیڈ ہو گی یہ شاید آپ کو پاس آپ کو پی کر کے دیکھنی پڑے نیٹ پہ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں آپ یقین مانے آپ دھنگ رہ جائیں گے آپ یہ کہیں گے کہ یہ فلم جو ہے کیا یہ مین میڈ جو کرونا وائرس آیا ہے یہ نو سال پہلے فلم میں ہر چیز اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں مکہ مدینہ ہر چیز ہر چیز اس میں مینچن ہے وہ بڑی لبی داستان ہے اور میں بڑا شوق ہوا ہے جب واپس آیا تو میں پیٹ ہوں گا اس کا جو تھم رول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو میں ایک سنٹینس بتا رہا ہوں کہ اس میں جو نتنگ سپریڈ لائٹ فیر سپریڈ لائٹ فیر دنیا کے نام سے فلم ہے ڈائریکٹڈ بائی سٹیون برگ نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے پرڈیوس اس کو مائیکل برگ نے کیا ہے اور جو اس کو جو اس کا رائٹر ہے جس کی آٹھ سال پہلے ایک سال اس کے ریلیز کے بعد اس کا بہت لمبا پروگرم اگر آپ اس سے کہیں گے تو ہسی بزاک میں وہ ٹالڈا وہ کہہ رہا ہے میں نے صرف امیجینیشن پہ اور یہ ساری چیزیں کی ہیں اور وہ بھی آٹھ سال پرانا اس کا ہے تو اس کار زی برنز کے نام سے جو اس کا رائٹر ہے اس رائٹر سے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے جس سے ایک ایک چیز بتا دی کہ یہ کچھ ہوگا ہر چیز وہ ہو رہی ہے ویسے لباس پہنے ہوئی یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو ابھی تک کم لوگ کے پاس پہنچی ہے اور بڑی لیمیٹڈ ہے اگنا اس کو بتایا جارہا ہے کیونکہ اس میں اسرائیل امریکہ کینیڈا رشیہ یہ جتنے بھی بڑی طاقتیں سپر فارس وہ اس میں شامل ہیں انگلنڈ بھی شامل ہیں اسی لیے اس کو فلم کو دوبارہ بتایا نہیں جا رہا رہا لیکن اگر آپ تک یہ فلم پہنچ جائے اور آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کا عذاب جو ہوا ہے اس میں اینڈ پہ ایک سنٹینس میں کہوں گا بینس پرکوزز گوڈ ڈسپوزز انہوں نے دنیا کو کنکر کرنے کے لیے اور سپر پاور کی فارمولیشن کو چینج کرنے کے لیے جو کچھ کیا آج اللہ تعالی نے سب کلپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ میں ایک میسیج دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ جب قومیں مجھے بھولنا شروع کریں گی تو ان پہ زوال آئے گا یہ اللہ تعالی ری سیٹ کر رہا ہے یہ دنیا ری سیٹنگ موڈ پہ جا رہی ہیں لہٰذا اللہ کے طرف جائیں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے رجوع کریں اللہ تعالی ہی ذہنوں میں ڈالتا ہے اور اچھی چیزیں اور وہی چیزیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ شیطان ہر جگہ محجود ہے پر شیطان ہمارے اندر بھی بستے لہذا اللہ سے رجوع کریں محفوظ رہیں محدود رہیں میرا سلوگن ہے محدود ڈالتا ہے کہ محفوظ رہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیرا سلوگ پھر نئے جذبے اور نئی پروگرام کے ساتھ پھر آپ کو چیزیں شیئر کریں گا تب تک ہی جانتے ہیں